حضرت ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریوائی والا سنہ سنتوں کی تجدید اس اپیسوڈ کے اندر میں انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ان چند احادیث کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے جو اجتماعیت سے متعلق ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی کی وجہ سے باہاں میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آج میں انہیں اپنے سائے سے ہم کا نار کروں گا آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے نہیں حضرات محترم خواتین قابل احترام یہ تذکرہ کن کا ہے حدیث قدسی کے اندر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں حدیث کی تشریح کے اندر میں شارہین نے جو بات لکھی ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر میں ایسے افراد اور گروہ موجود ہیں جو ایک دوسرے سے اس لیے محبت کرتے ہیں یا ان کے محبت کی بنیاد عظمت خداوندی ہے باہم ایک دوسرے سے محبت اور پائدار محبت کا قیام پائدار محبت کا حصول اسی وقت ممکن ہے جب اس کی کوئی ٹھوز بنیاد ہو اور عظمت خداوندی سے بڑھ کر پائدار محبت کی بنیاد اور کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان اللہ تعالیٰ کی حمد و مجد کا بیان کہ وہ حمید بھی ہے اور وہ مجید بھی ہے انکہ حمید مجید تو اس کی مجد کا بیان اس کی بزرگی کا بیان اس کی کبریائی کا بیان عمل سے بھی ہوتا ہے اور قول سے بھی ہوتا ہے نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولین ہدایات قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدسر کہ اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں اور دنیا جہان کے تمام تر لوگوں کے سامنے ببانگ دہل اس بات کا اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی قابل حمد و سنہ ہے اسی کی کبریائی اسی کی پرستش اسی کی بندگی اس جہان میں ہونی چاہے اور پھر تشکیل پائی ایک ایسی جماعت جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگی صحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جماعت جو آپس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی کی وجہ سے محبت کیا کرتے تھے ان کا باہم رشتہ جو اخوت اور محبت کا تھا اس کو جو پائیدار بنیاد حاصل تھی وہ عظمت خداوندی کی بنیاد تھی انہوں نے اپنے قول کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بزرگی کا اعلان کیا اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اس بات کی شہادت دی کہ لائے کے پرستی ذات لائے کے حمد و سنا لائے کے قبریائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے مشدہ سنایا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا اور آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں روز قیامت جبکہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا جبکہ سورج کہا جاتا ہے کہ سوانیزے پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے نہ ہوگا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سائے نصیب ہو جائے حضرات صحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد میں بھی اس امت کے اندر میں بفضل تعالیٰ ایسی جماعتیں وجود میں آتی رہی جو اللہ تعالیٰ کی بزرگی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی بزرگی کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والی ہمارے اور آپ کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سائے میں جگہ پانے کے لئے ہم بھی ایسی صالح اجتماعیت کا حصہ بن جائے جن کے درمیان میں محبت کا تعلق اس بنا پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قبریائی اور بزرگی کا بیان کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں اپنے عمل سے اپنے قول سے اللہ تعالیٰ کی قبریائی کا بیان اس پورے چہار دانگ میں کہ وہی لائق پرستش وہی لائق عبادت اور وہی ذات واحد ایسی ہے جس سے تمام تر مراسع میں عبودیت وابستہ کی جائے لہٰذا حضرات محترم خواتین قابل احترام کونو انصار اللہ کے اس مہم کے تحت آپ سبھی سے اس حدیث کے واسطے سے یہ التماس کرنا چاہوں گا کہ اپنے کمفرٹ زون سے اب نکلنے کا وقت آ گیا ہے آنے والے وقتوں کے اندر میں جو کچھ ہمیں پیش آنے والا ہے اللہ تعالیٰ کرے جو خیر و آفیت کی قیفیت اس وقت حاصل ہے آنے والے دنوں میں بھی حاصل رہے لیکن نوشتہ دیوار خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کوئی اور ہی منظر دکھانے والی بات کہتا ہے اس ملک کے اندر میں پیش آنے والے روزمرہ کے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے رہے اللہ تعالیٰ سے خیر و آفیت بھی مانگیں اور کسی صالح اجتماعیت کے ساتھ میں اپنے آپ کو جوڑ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرمایا کہ جس طرح سے بکری ریور سے الگ ہو جانے والی بھیڑیہ کا لقمہ بن جاتی ہے اجتماعیت سے الگ ہونے والا مرد مومن اجتماعیت سے الگ ہونے والا فرد شیطان کا لقمہ تر بن جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ شیطان ریور سے الگ ہوئی اس بکری کو اچک لے ہم اس ریور کے اندر میں شامل ہو جائیں امت مسلمہ کی صالح اجتماعیت کا ایک حصہ بن جائیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس کارنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین